میسٹیریس نائٹ کوشی سے آپ کو مرردن کے ساتھ ساتھ کچھ جانورتن باتیں بتانے کی اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھ کے ڈر جاتے ہو تو اس ویڈیو کو سکیپ کر دیجئے اور یہاں سے چلے جائیں نمشکار دوستو میرا نام ہے آریس راوت اور میسٹیریس نائٹس کے فیبت اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کوشی ساکے اونا کی یہ ایک کہانی ہے یہ ایک گھٹنا ہے جو کی جیپین سے جڑی ہوئی ہے ایک وقت تھا جو اس کی بہت زیادہ چرچہ ہوا کرتی تھی بہت سارے کیسز سامنے آئے کوشی ساکے اونا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت جس کا مو یہاں سے لے تک یہاں تک فٹا ہوا ہو معنی کی فٹے مو والی عورت یہ کہانی انیس سو ستر کی دشت کی ہے جب جاپان میں ایسے عجیب و گریب کیسز دیکھنے کو ملے تھے کہانی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کہیں سنسان جگہ پر جا رہے ہوتے ہو جاپان میں کوئی ایسی ایک جگہ ہے یا ایسے بہت سارے کیسز دیکھے گئے ہیں جاپان میں وہاں ایک عورت ملتی ہے جس نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوتا ہے یہ عورت آپ کو تب ہی ملتی ہے جب آپ اکیلے کسی سنسان جگہ میں جا رہے ہوتے ہو یہ عورت اکیلے لوگوں سے سوال پوچھتی ہے کیا میں سندر لگتی ہوں کیا میں خوبصورت دیکھتی ہوں اگر آپ بولو گے نہیں تو یہ آپ کو اسی وقت مار دے گی اگر آپ بولو گے ہاں تو یہ اپنے چہرے سے ماسک ہٹائے گی اور آپ سے پھر پوچھے گی کیا میں سندر ابھی بھی دیکھتی ہوں تو اگر آپ بولو گے نہیں تو یہ آپ کو مار دے گی اگر آپ بولو گے ہاں تو یہ آپ کا ہی ویسا چہرہ پھاڑے گی اور آپ کا ویسا ہی چہرہ کر دے گی جتنا بھی کھاو ہے اس کا پھر اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو آپ بچ بھی سکتے ہو ایسا ہی کچھ جبان میں گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی بہت سار پہلے کی بات ہے یہ کوشی سا کے اونہ کو ایکوں نام دینے لگے لوگ دسلیٹ ماؤس اومین کے نام سے جبان میں کوشی سا کے اونہ کی گھٹنائیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سوال پوچھا کرا کرتی تھی جبان میں کوشی سا کے اونہ کی دھشک اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ بچوں کو اسکول لے جانت دور بھار نکلنے کے لوگ بھی پیرنس الاؤ نہیں کرتے تھے اگر کچھ پیرنس بچوں کو الاؤ کرتے بھی تھے تو وہ ٹیچرز یا بڑھو بچوں کی نگرانی میں رکھتے تھے کیونکہ یہ کوشی سا کے اونہ انہی لوگوں کو ویٹم بناتی تھی جو کی اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں گھٹنائیں اور بھی زیادہ بڑھتی گئی جسے کی پولیس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیے گئے رات کو نگرانی رکھنے کے لئے ایک گھٹنا گھٹی تھی کہ پولیس نے اپنی گھاڑی سے ایک عورت کو دھکا مارا تھا کیونکہ وہ ایک بچے کا پیچھا کر رہی تھی جب اس کی لاش پولیس نے دیکھی تو کوشی سا کے اونہ کی دھرہ اس کے جہرے پر ایسے ہی زکم کی نشان بنے ہوئے تھے اب وہ عورت کون تھی کہاں سے آئی تھی یا سچ میں اس کے اندر ایک شیطانی شکتی تھی کوشی سا کے اونہ کی آتما تھی یہ تو خیر کوئی نہیں جانتا لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ وہ بھاگ رہے بچے کو شاید مارنے والی تھی اب سوال یہ اڑتا ہے کیوں وہ عورت ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہی تھی اکیلے لوگوں سے کیوں وہ ایسا پوچھ رہی تھی کہ میں خوبصورت دیکھتی ہوں اب اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اس کی شروعات ہوئی قریب بارہ سو سال پرانی بات ہے یہ یا اس سے بھی پرانی ہو سکتی ہے ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی شادی ایک سمورائے سے ہوتی ہے وہ لڑکی دکھنے میں بہتی خوبصورت اور سندر لگتی تھی اسے اپنی خوبصورتی پر بہتی زیادہ ناس تھا اور دیرے دیرے کر کر اس کے اپنی خوبصورتی پر اتنا زیادہ گھمنڈ آ گیا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ سمبند بنانے لگی تھی جبکہ اس کی سمبند پہلی سے ہی سمورائے کے ساتھ بنے ہوئے تھے ایک دن سمورائے یوت سے لوٹ کر گھر آیا اور اس نے اپنی پتنی کو دیکھا کہ اس کی پتنی کسی آدمی کے ساتھ تھی یہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ گھس آیا اور گھسے میں اس نے اپنی تلوار نکالی اور اپنی پتنی کے مو پر چلا دی جس سے کی اس کی پتنی کے مو پر بہت زیادہ گہرا گھاؤ بن گیا اور سمورائے نے کہا کہ اب تمہیں کون سندر کہے گا یا بھلائے گا یہ کہہ کر وہ سمورائے اپنے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کہیں چلا گیا اور مڑ کے پیچھے کبھی نہیں دیکھا پر وہ عورت مری نہیں تھی جب اسے ہوش آیا اور اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گئی جسے اپنی خوبصوریتی پر بہت زیادہ ناستہ آج وہ چہرہ بہت زیادہ بھدہ اور بھیانک لگ رہا ہے یہ صدمہ وہ برداش نہیں کر سکی اور اس نے خودکوشی کر لی اور وہ کوشیسہ کے نام سے آتما بن کر لوٹ آئی اور لوگوں سے سوال پوچھنے لگی کیا میں خوبصورت دیکھتی ہوں کیونکہ سمرائے نے اسے بولا تھا کہ اب تمہیں کون خوبصورت بولے گا اس لئے وہ اکیلے لوگوں سے سوال پوچھا کرا کرتی سن انیس سو اسی میں خوشی کا اونا نام کی عورت اچانک سے گائب ہو گئی کوئی نہیں جانتا کہ وہ عورت کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور اس دن سے لے تک آج تک کوئی بھی ایسی گھٹنائے سامنے نہیں آئی لوگوں کا یہ معنی ہے کہ اگر خوشی سا کے اونا کے بارے میں اگر کوئی بات کرنا بند کر دے تو یہ شانت ہو جاتی ہے یا پھر سونے چلی جاتی ہے لیکن اگر کوئی اس کے بارے میں زیادہ باتیں کرنے لگ جائے تو یہ دوبارہ واپس آئے گی اور دوبارہ سے وہی سوال دور آئے گی ایسے کیسز پہلے دیکھنے کو بہت ملتے تھے اب یہ کیسز دیکھنے کو نہیں ملتے بہت لوگوں کی جانے گئی ہے اس کیسز کے سلسلے میں اب اس کہانی میں کتنی سچا ہی ہے یہ تو خیر میں بھی نہیں جانتا اور ہاں کچھ لوگوں نے اس عورت کو اڑتے ہوئی بھی دیکھا ہے یہ عورت کون تھی کہاں سے آئی کوئی نہیں جانتا اشکر کرتا ہوں آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اگر آپ نے سسکرائب کر لیا تو بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں ایسی ہی رہ سے میں ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار موسیقی 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 موسیقی